السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے پہنے ہاں اترہیم والا ہے تیارے بچو آج ہم میس کی میریرنگ کے بارے میں پڑھیں گے میس کو عطو میں کمیت کہتے ہیں عام طور پر اس کے لیے ہم بیلنس یا ترازو کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں تو جب بیلنس کے دونوں پلڑے خالی ہوں گے تو دونوں ایک جیسے ہوں گے جب ہم ایک میں وزن رکھیں گے اور ایک میں وزن ناپنے کے آلے رکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا آج کل الیکٹرونک بیلنس آئے ہوئے ہیں جس میں آپ چیز رکھیں تو آپ کو سامنے سکرین پر اس کی ویٹ مالو میں ہو جاتا ہے تو ترازو کے دونوں پلڑے کب برابر ہوتے ہیں ایک تو ہم نے دیکھا جب ترازو بلکل خالی ہو یا جب وزن دونوں طرف ایک جتنا ہو تو بیلنس جو ہے ترازو جو ہے اس کے پلڑے ایک پرابر ہوتے ہیں اگر دیکھیں ہم کہ جو بھاری پلڑا ہے وہ نیچے جھک جائے گا اب یہ بال چھوٹا ہے لیکن وزن میں زیادہ ہے اور وہ بال دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے لیکن اس کا وزن ہلکا ہے اس لیے پلڑا نیچے جھک جاتا ہے تو جو ہلکا پلڑا ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے ہیوی اور لائٹ ہیوی بھاری کو کہتے ہیں اور لائٹ ہلکے کو کہتے ہیں جو چیز ہلکی ہوگی وہ اوپر اٹھ جائے گی اور جو بھاری ہوگی وہ نیچے کی طرف آ جائے گی اب آپ کے سامنے یہ ایک ترازو ہے اس میں ایک طرف اورنجز پڑے ہوئے ہیں ایک طرف ایپلز پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو سرکل کریں جو ہیویر ہے تو ہیویر جو ہیں وہ نیچے پلڑا جھکا ہوا ہے وہ ہیویر ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن جیب میں پوری صورت ہے تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لئے جو ناف تو ان میں ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لئے تباہی ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عذاب کیا ہے اور پھر جو ہمارے عمال ہیں وہ بھی قیامت کے دن تولے جائیں گے اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پائیں گے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے عمال کیے وہی کامیاب ہوگا آخرت میں پھر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے ان کا وزن ہے قیامت والے دن پلڑے بھاری ہوں گے جو اللہ کا ذکر کریں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں میئرنگ میس تو ہم کون سے یونٹ استعمال کرتے ہیں The Standard International System of Units ایسے یونٹس آف میس اس کا کلو گرام اور پھر کلو گرام میں جو ہے وہ 1000 گرامز ہوتے ہیں تو بھاری چیزیں کلو گرام میں اور ہلکی چیزیں گرام میں استعمال ہوتی ہیں ایک طرف ہم چیز رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم کلو گرام کے باٹ رکھتے ہیں اور اب آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ مادرن انسٹرومنٹس آگے ہیں جس میں جتی برابر بھی آگ فرق نہیں ہوتا پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب سبزی والے سے سبزی لیتے ہیں تو وہ ایک طرف باٹ رکھتا ہے اور دوسری طرف سبزی ڈالتا ہے تو ہمیں اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے باٹ کو بیلنس کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور جتنا وزن رکھیں اتنی ہی چیز ڈالنی چاہیے یا تھوڑی چیز زیادہ دینی چاہیے تو یہ نہ ہو کہ ہم ڈنڈی مارنے والوں میں سے ہو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پی لیتے ہیں تو ہم کام اگر تھوڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن تنخواہ تگڑی لینا چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں کسی پرائیویٹ کمپنی میں ہے تو ہمارا وقت جو ہے وہ کمپنی میں یا گورنمنٹ نے خریدہ ہونا ہے تو یہ ہے کہ اپنے تنخواہ تو پوری لینا لیکن کام صحیح دیانت داری سے نہ کرنا ہوئی ڈنڈی مارنے میں آتا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ کیا میں ڈیوٹی پہ جتنا وقت میرا ہے کیا میں اس میں وہ کام کرتا ہوں جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے یا میرا وقت موبائل پہ گف لگاتے ہوئے تو نہیں گزرتا یا پھر میں کوئی اپنے ذاتی کام تو نہیں کرتا اور پھر اگر ہم استاد ہیں تو ہمارا کام یہ ہی نہیں ہے کہ ہم صرف بچوں کو گنتی سکھائیں بلکہ ہم بچوں کو don't just teach kids how to count teach them what counts most کہ ہماری زندگی میں اہم کیا ہے یعنی امانداری نرمی رحم دلی میہنت حوصلہ کوشش دیانت شجات بچوں کی اخلاقی تربیت کرنا بھی ہمارا کام ہے اور بچوں کا کام کیا ہے کہ وہ اچھے شہری بنے اچھے شہری بننے کے لیے ضروری ہے وہ سکول میں اس کی پریکٹس کریں قانون کی پابندی کریں کچرار نہیں پھینکنا باہمی تعامن کرنا مددگار بننا ایک دوسرے کی بات سننی ہے مسلسل میند کرنی ہے دوستانہ رویہ اختیار کرنے اپنی باری کا انتظار کرنے نرم مزاجی سے بات کرنی ہے مل چل کر کام کرنے تو اگر ہم یہ سارے کام نہیں کر رہے تو ہمیں آنیسٹی کی ڈوست چاہیے آنیسٹی کا سیرپ پینا چاہیے اپنے عقیدے کو پفتہ کرنا چاہیے اب یہ پرابلمز ہیں نا محس آف مینکوز اس فائی کیجیز ایپل اس ٹو how much is total اب یہاں پہ ویڈیو روکیں سیمپل ایڈیشن ہے اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں تو اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں کہ 5 پلاس 2 is equal to 7 کیجی یعنی 5 سے آگے ہم نے 2 نمبر لائن پہ ایڈ کیا 2 نمبر اور کونٹ کیا تو ہمارے پاس جواب آگیا 7 کیجی اب ہم اپنی نیکس پرابلم کی طرف چلتے ہیں احمد bought 18 کیجی آپ آئیس 3 کیجی how many left یہاں پہ اس کو روکیں اور اس کا جواب خود سے حل کریں اس کے بعد اس کا آنسر دیکھتے ہیں تو اس کا آنسر ہے 18 minus 3 تو 18 سے ہم نے 3 نمبر backward کونٹ کیا تو ہمارے پاس آگیا 15 تو آئیس لیفٹ is 15 کیجی 15 کیجی آئیس is لیفٹ تو بیارے بچو کرنے کا کام آپ کا یہ ہے کہ ترازوں سے مختلف چیزوں کا وزن معلوم کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ چیزیں جو وزن میں ہلکی ہوتی ہیں لیکن ان کا میس ان کی کمیت کام ہوتی ہے اور کون سی بھاری ہوتی ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا بات بھولئے گا